مطلب الہاشمی القرشی العربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسولی و امام الکلی و منیر السبولی لکل عصرین و لکل جیلین آمنت میں ہی ایک زمیر کی طرح لوٹ رہی ہے نہیں مجموعہ کی طرح بیعہ نشع فی بیعتن آمنت بین الاسلام ایسے ماحول میں قروان چڑھیں جو ماحول جو آبو ہوا جو فضا جو حلقہ ایمان رکھتا تھا انین باتوں پر آمنت بین محمد ابن عبداللہ وہ ماحول اس بات پر مومن تھا اور یقین رکھتا تھا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول امام الکل اور منیر السبول ہیں وہ دانا سبول ستم الرسول مولا کل وہ یہ اسی کا ترجمہ بنایا ہے خاتم الرسول امام الگہر کل اور منیر السبول ہیں لیکل عصرین ولیکل جیلین ہر زمانے کے لئے اور ہر نسل کے لئے تو ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی دینی ماحول میں ہوئی مطلب اور جو ایمان رکھتا تھا ان اللہ قد ربط مصیر العرب بمصیر الاسلام جو ایمان رکھتا تھا ماحول کے اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے انجام کو اسلام کے انجام سے مربوط کر دیا ہے عرب کے انجام کو اسلام کے انجام سے اللہ تعالی نے جوڑ دیا ہے مطلب عربوں کی زندگی گویا کے کس سے وابستہ ہے اسلام سے وابستہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے ربط مصیر العرب بمصیر الاسلام اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں ان مصیرنا مربوط بالاسلام آپ کہہ سکتے ہیں ان مصیرنا مربوط بالاسلام کیا ترجمہ ہو جائے گا ہمارا مصیر ہمارا انجام اسلام سے وابستہ ان مصیرنا مربوط بالاسلام تو ربطہ کی جگہ مربوطن آ جائے گا اگر آپ کو جملہ اسمیہ بنانا ہے مصیرنا مربوط بالعلم والدین ہمارا انجام علم الدین سے کیا ہے وابستہ ہے تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں مصیر یہ کیا ہے سارا یسیروں کا اسم زرب ہے سارا میں نے سارا یسیروں میں نے ہو جانا مصیر میں نے جس کی طرف ہو جائے سارا علیہ کے معنی ہوتے ہیں رجعہ علیہ ادھر ہو گئے مطلب ادھر چلے گئے مصیر مطلب آدمی جس طرف جائے وہی انجام ہوتا ہے تو مصیر کے معنی انجام کیس ہو گئے وَعَقَدَ نَاصِيَتَهُمْ بِهِ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پیشانی کو کس سے جوڑ دیا ہے اسلام سے جوڑ دیا ہے فَلَا عِزَّ لَهُمْ وَلَا سَعَادَتَ وَلَا نُهُوظَ لَهُمْ وَلَا قِيَادَتَ إِلَّا بِالْإِنزِوَائِ إِلَا رَائَتِهِ تو عربوں کی عزت نہیں ہے اور عربوں کی خوشی نہیں ہے اور عربوں کی ترقی نہیں ہے نُهُوظ میں نے ترقی نَهَوَا يَنْهَو نُهُوظاً اس کے معنی ترقی کرنا جیسے مسلمان دین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے اس کو فعل میں تبدیل کرو إِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا يَنْهَوْنَ إِلَّا بِالإِسْلَام لَا يَنْهَوْنَ إِلَّا بِالإِسْلَام إِنَّا سَلَفَنَا قَدْ نَهَو بِالدِّينَ ہمارے اسلام نے جو ترقی کی وہ دین سے ترقی کی تو نَهَوَا يَنَظُمَانِ اُٹھنا ترقی کرنا تو مسلمانوں کی عربوں کی ترقی نہیں ہے بلا قیادتا اور ان کی قیادت بھی نہیں ہے إِلَّا بِالنِ زِوَا إِلَا رَائَتِهِ مگر اسلام کے جھنڈے تلے آ جانے سے انزواء الہی کے تین پنہ لے لینا تو انزواء اِلَا رَائَتِهِ آتا استعمال ہوتا ہے کہ اس کے جھنڈے تلے کیا لے لینے پنہ لے لینے ہی سے ترقی ہو سکتی ہے یہ کس باب سے انزواء انزواء ينزوئی انزواءن کیا یہ انفعال سے تو اس کے معنی میں ہوتے ہیں التجا یہ مطلب التجا یا التجو میں نے پنہ لینا وہی معنی اس کے انزواء کے بھی ہوتے ہیں جی قد انزواء الناس کلهم تحت لغائی الاسلام لوگ سب اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے کہا جاتا ہے انزواء انزوئی پیل بھی بن جاتا ہے ان سے لابدہ انزوئی العالم تحت رایت الاسلام یہ بات ضروری ہے کہ پوری دنیا اسلام کے جھنڈے تلے آ جائے لابدہ انزوئی العالم کلہ تحت لوا لوا بھی اس کے معنی میں کس معنی میں جھنڈا تو رایتی کے جگہ لوا بھی کہے سکتے ہیں علاقی جگہ تحت بھی کہے سکتے ہیں تحت رایت ال اسلام وَالْإِنصِحَارِ فِي بُوْتَقَتِ تَعَالِينِهِ اسی پر عطفے کہ لا نحوظہ ولا قیادتا ان کی قیادت نہیں ہے اسلام کے جھنڈے تلے آئے بغیر اور اس کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلے بغیر انصحار فی بوتاقہ کہتے ہیں سانچے میں ڈھلنے کو انصحارہ سہارہ میں فگلا دینا اور انصحارہ میں فگل جانا بوتاقہ میں سانچا سانچے میں فگل گئے تو اسی میں ڈھل گئے سانچے میں ڈھلنے کو عرب میں کہتے ہیں انصحارہ فی بوتاقہ ان ہو انصحارہ فی بوتاقہ تھی وہ ان کے سانچے میں ڈھل گئے انہو انسہارا فی بوتقت العلم وہ علم کے سانچے میں ڈھل گئے اور ایک اور آتی ہے سانچے میں ڈھلنے کے لیے صببہ فی قالبی صببہ منے صببہ یا صببہ منے اے اے کیا کرنا انہیلنا صببہ یا صببہ انہو صببہ فی قالبی قالب منے اس کے قالب میں اس کو انڈیل دیا گیا مطلبہ ڈھل دیا گیا صببہ فی هذا القالب تو یہ بھی معنی آتے ہیں سانچے میں ڈھل لیں گے اور اس کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلے بغیر ان کی ترقی نہیں ہے اور اس کے راستے میں فنائیت کے بغیر مر مٹنے بغیر کس کے راستے میں اسلام کے راستے میں تفانی منے فانا ہو جانا مر مٹنا یہ مر مٹنا کے معنی ہے وہ قربانی دے دینا مطلبہ اپنے آپ کو اس میں گھلا دینا اس میں لگا دینا اس کے راستے میں پورے طور پر منہمک ہو جانے کے معنی میں رہتا ہے یجیبو علینا نتفانا فی سبیل دین یعنی ہم کیا ہو جائیں فنا فی سبیل الدین ہو جائیں وَإِنَّ أَعْدَى عَدُوٍ لَهُمْ مَنْ يُنَادِي بِالجَاهِلِيَّا اور وہ یہ ایمان رکھتا تھا کہ سب سے بڑا دشمن عربوں کا اور مسلمانوں کا ععدہ یہ کونسا سیغہ ہے اس میں تفضیل عدو من ہے دشمن عادل عدو سب سے بڑا دشمن سب سے بڑا دشمن وہ ہے مَنْ يُنَادِي بِالجَاهِلِيَّا جو جاہلیت کا اعلان لگائے جاہلیت کا اعلان کرے جاہلیت کا نعرہ لگائے یونادی بِالجَاهِلِيَّا مطلب جاہلیت کا نعرہ بلند کرے کہ سکتے ہیں اسلام کا نعرہ ہمیں بلند کرنا چاہئے تو کیا ربی آئی گی يَنْبَغِلَنَا النُّنَادِيَا بالاسلام في كل محفل وفي كل مكان وفي كل زمان يجب علينا أن نُنَادِيَا بالاسلام في كل بلد وفي كل زمان ومكان وفي كل قطر من اقطار العالم جاہلیت کا اعلان کرے وہ سب سے بڑا دشمن ہے وَيَحْتِفُ بِالْقَوْمِيَةِ وَالْعُنْصُرِيَّا اور جو قومیت کا نعرہ بلند کرے حَتَفَ يَحْتِفُ مَنِنِ جِلَّانَا اور حَتَفَ بِهِمْ نَعْرَ لَگَانَا اور نعرے کو کیا کہیں گے خطاب خطاب حَتَفَ يَحْتِفُ کا مزدر کیا ہے خطاب اس کے معنی نعرہ جمعِ حُتَفَات تو حَتَفَ يَحْتِفُ مَنِنِ جِلَّانَا جو قومیت کی پکار لگا ہے مطلب قومیت کا نعرہ لگا ہے ولو انسوریہ اور نسل پرستی کا نعرہ لگا ہے قوم پرستی اور نسل پرستی انسوریہ انسور سے بنا ہے انسور کہتے ہیں نسل کو نسل پرستی سمجھے مطلب یہ پتھانے یہ شیخ ہیں یہ سید ہیں یہ کیا ہے نسل پرستی اور قومیت مطلب یہ عرب لوگ ہیں یہ ہندوستانی ہیں یہ پاکستانی ہیں اس کو کہہ رہا ہے قومیت قوم پرستی تو عربوں میں قوم پرستی کا نعرہ لگانے لگتے لوگ یعنی وہ ایک متحد قوم ہے تو پھر محمد حسنی نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اسلام کا نعرہ لگانا چاہیے کہ ہم سب اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں عرب لوگ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے کسی اعتبار سے متحد ہو جائیں لیکن کہ ہم لوگ عرب سب ایک باقی غیر عرب چاہے وہ مسلمان ہو وہ الگ ہم سے یہ غلط ہو جائے گا سارے مسلمانیں تو یہ قومیت کہلاتی ہے عربوں میں قومیت ابھی اہری تھی تو ندوے والوں نے بہت اس پر تردید کی اس میں محمد حسنی کے مضامین بہت زبردست انگارہ بن کے گرتے تھے قومیت عربیہ کے خلاف اس کو اوکار کو نیچ تنابود کر دیتے تھے جلا کر خاکستر کر دیا انہوں نے ان کے مضامین ایسے ہوتے تھے شعلہ بن کر گرتے تھے اس پر قومیت کے مراکز پر رہی حضرت مولانا نے محمد حسنی رحمت اللہ علیہ نے خاص طور سے الباس وغیرہ کے ذریعے سے قومیت عربیہ کی بہت تردید کی بھئے عرب لوگ یہ اپنے آپ کو قومیت کے نام پر متحد نہ کریں اسلام کے نام پر متحد کریں جو قومیت کا نعرہ لگائے اور یا جو وطن پرستی کا نعرہ لگائے اور اشتراکیتے یا جو کمیونیزم کا کیا لگائے نعرہ لگائے اور فلسفت من الفلسفات الملحدہ یا جو ملحدانہ فلسفہ زندگی کا کیا لگائے نعرہ لگائے یعنی یہ سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ یہ کوشش کرے کہ وہ عربوں اور اسلام کے درمیان کیا ہو جائے حائل ہو جائے وہ سب سے بڑا دشمن ہے کہ جو یہ نعرہ لگائے اور حائل ہو جائے اسلام اور مسلمانوں کے درمیان سمجھ گیا وَآمَنَتْ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَحْدَةٌ لَا تَتَجَزَّوُ آمنت کا فائل نیعہ کی ضمیر بی آ وہ ایسے ماحول میں پروان چڑھے جو ماحول اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اسلام ایک یونٹ ہے فلسفات ملحدانہ فلسفے ملحدانہ یعنی بددین ملحد نہیں جانتے الہاد بددین بددینی کے بے دینی کے کیا فلسفے جو کسی بے دینی کے فلسفوں کا کیا لگائے نعرہ لگائے ملحد مطلب بددین ماددی ماددہ پرستانہ فلسفوں فلسفہ مطلب یہ طریقہ آیات تو وہ ملحد ایمان رکھتا تھا ان الاسلام وحدتن لَا تَتَجَزَّوُ اسلام ایک یونٹ ہے لَا تَتَجَزَّوُ جو منقسم نہیں ہو سکتا اسلام ایسا یونٹ ہے جو کیا نہیں ہو سکتا تقسیم جز 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 میں نہیں بڑھ سکتا وحدہ مطلب اکائی مطلب ایک چیز ہے اس کو باٹ نہیں سکتے اسلام کو کہ نمازہ لگو گئی روزہ لگ کر دیا وہ پورا ایک ہی رہے گا وحدتن لَا تَتَجَزَّوُ کا مطلب ایک اکائی ہے یونٹ ہے جو منقسم نہیں ہو سکتا آپ یوں بھی کہ سکتے ہیں المسلمون وحدتن لَا تَتَجَزَّو مسلمان سب ایک یونٹ ہیں جو منقسم نہیں ہو سکتے مطلب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے عرب غیر عرب سے سوالگ نہیں ہے سارے مسلمان کیا ہیں ایک ہیں اس کو بھی آپ کہ سکتے ہیں وحدتن لَا تَتَجَزَّو وَمَنْحَجٌ لِلْحَيَاتِ کَامِلٌ شَامِلٌ اور اسلام زندگی کا منحج ہے کاملو مکمل اور جامع اور ہماغیر شامل مانے جامع منحج مانے طریقہ زندگی کا ایک منحج ہے کامل اور جامع وَنُوَعْقِدَتُنُ اور اسلام عقیدہ بھی ہے وَأَخْلَاقُنُ اور کیا بھی ہے اخلاق بھی ہے وَسِعَاسَتُنُ سِعَاسَتُ بھی ہے اور علم بھی ہے عقل بھی ہے اور عاطفہ مانے جذبہ بھی ہے حزارہ بھی ہے اور ثقافہ بھی ہے تہذیب اور تمدن دونوں ہیں وَلَهُ مَوَازِينُهُ الْخَاسَةَ اور اسلام کے اپنے خاص معیارات ہیں میزان جمع ترازو میزان ترازو اس کو کہتے ہیں معیار آج کل کیا کہتے ہیں معیار اسلام کے اپنے معاییر ہیں اور اس کے اپنے پیمانے ہیں پیمانہ بھی کہتے ہیں ترازو کو پیمانہ مطلب تولنے ناپنے کی چیز تو پیمانے کا مطلب نظریہ کہ ہم آپ کو کس پیمانے سے ناپیں گے تو اسلام آخرت کے پیمانے سے ناپتا ہے اسلام انسان کے اخلاق سے ناپتا ہے یہ سب پیمان ہیں تو میزان ترازو مطلب تولنے کا ذریعہ یہاں تولنے کا ذریعہ اسے مراد جو اس کے اصول ہیں اصول کے روشنے میں تولتے ہیں تو ان کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں ہوازین کہہ دیتے ہیں اسلام کے اپنے خاص معیار ہیں اور خاص پیمانے ہیں اور اسلام کے اپنے خاص معین اقدار ہیں قیمت ان کی جمع قیم اقدار اقدار مانے ویلیوز مطلب اخلاقیات یہ سب قیم کہلاتے ہیں اور اسلام کے اپنے خاص وہ ہے مقادیر یہ بھی پیمانوں کے معنی میں پیمانے ہیں اسلام کے اپنے خاص پیمانے ہیں یہ بھی اسی کے معنی میں مقیاس ناپنے کا ذریعہ اور وہ اپنے خاص مقیاس اسلام کے سب یہ وہ لائے ہیں کیا لائے ہیں مترادفات موازین مقادیر مقاییز تین و ایک معنی میں اور وہ یہ اسم اعلیٰ میزان وزن کرنے کا اعلیٰ مقدار قدر کرنے کا اعلیٰ اور مقیاس قیاس کرنے کا اعلیٰ ناپنے کا اعلیٰ مقدار اندازہ لگانے کا تقدیر ناپنے کا اعلیٰ میزان وزن کرنے کا اعلیٰ تین و ایک معنی میں قیام کے معنی قدر تیمت تو اسلام کے اپنے خاص میارات ہیں وَلَا يَحْتَاجُ الٰ تَلْفِيقِنگ اور اسلام کو ضرورت نہیں ہے تلفیق کی تلفیق مطلب الگ سے جوڑنے کی تلفیق کہتے ہیں چپکا دینا الگ پیوند کاری کرنا سمجھو ایک چیز ہے اس میں کوئی دوسری چیز آپ جوڑ دو تو اسلام میں پیوند کاری کرنے کی کیا نہیں ہے ضرورت نہیں کہ آپ اس میں الگ سے لگائیں کوئی یہ خود اپنا مکمل تلفیق کی ضرورت او تطعیم یا اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تطعیم کہتے ہیں ایڈ کرنا یعنی جیسے انسان کو کوئی بیماری ہو گئی اب کسی چیز کی کمی ہے تو اس کو تطعیم کرتے ہیں ویکسین کو بھی تطعیم کہتے ہیں ویکسین لگانے کو کیونکہ ویکسین سے انسان کو کیا مل جاتی ہے قوت مل جاتی ہے ایڈ مل جاتا ہے دوس دوس دینے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے اسلام ویکسین لگانے ایڈ کرنے اور کوئی اضافہ کرنے اور ڈوز دینے کی کیا نہیں ہے ضرورت نہیں ہے تطعیم تطعیم وہ سب میں کوئی ویکسین لگانے کو بھی کہتے ہیں تطعیم اضافہ کرنا ٹیٹمنٹ کرنا ایڈ کرنا تلقیح کرنا ویکسین نیشن کرنا اسلام کو ان سب کی نہیں بہار کے بہار چیزوں کی زیادتی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آدمی اسلام میں اضافہ کرے یہاں اس معنی میں نہیں ہے یہاں اضافہ کرنے کے معنی میں مدد کر رہے اسلام کو خارجی ایڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے مساومہ یا اسلام کو ضرورت نہیں ہے بھاوتاؤ کرنے کی مساومہ میں بھاوتا ہوگا او تنازل یہ تنازل کرنے کی ضرورت تنازل مانے دستبرداری مطلب ہم ہٹ جاتے ہیں تو اسلام اپنے اصولوں سے کیا نہیں ہوگا ہٹ نہیں سکتا تنازل کرنے کہتے ہیں ہٹ جانے کو لائم بغی للمسلم ایتنازل عن قیم الاسلام کیا روی آئے گی کیا ترجمہ ہوگا لائم بغی للمسلم ایتنازل عن قیم الدین مسلمان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ دین کے اقدار سے کیا ہو جائے دستبردار ہو جائے مطلب چھوڑ دے ان کو سب اکدوش ہو جائے تو اس کو کہیں لائم بغی لنا انتنازل عن الاخلاق الاسلامیہ وعن العبادات الدینیہ ا LinkedIn ای لان اتروكها ابدا تو چھوڑ نہیں کے معنی میں لا نتنازل اند اس سے کیا نہیں کریں گے تنازل نہیں کریں ہم دین میں کیا نہیں کریں گے بہوتاو نہیں کریں ولا تنازل عن العبادت دین میں کوئی بہوتاو نہیں عبادتوں سے کوئی دستبردار نہیں بس